اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ گللی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سب چلتا ہے ناظرین اکرام آج پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا جس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا جائے عمران خان کو آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت ناہیل کرایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کے ممبران کے نام ای سی ایل میں ڈالنے پر بھی فیصلہ کیا گیا اور ساتھ ناظرین اکرام پی ٹی آئی کے کچھ سینئر رہنماوں کی گرفتاری کے لیے بھی اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی جن میں شیخ رشید محمود الرشید اور اس کے علاوہ عمران اسماعیل اسد کیسر اور کچھ اور نام موجود ہیں تو ناظرین اکرام پی ٹی ایم اس ٹائم اپنی پوری کوشش لگا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو ختم کرا دیا جائے عمران خان کو ناہل کرا دیا جائے لیکن آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف اس کے مطابق ہوتی ہے اگر آپ نے اپنے کاغذات نامزدگی میں کوئی غلط بیانی کی ہو بیانے حلفی ٹھیک نہ ہو تو اس پر آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف لگتا ہے یہ ممنوع فنڈنگ یہ چارٹر اس پر آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف نہیں لگتا لہذا ناظرین اکرام ابھی پی ڈی ایم کی کوشش ہے کہ وہ پاکستان کی اس ٹائم کی سب سے بڑی پارٹی ایک سو پچپن سیٹوں والی پارٹی کو ریزولف کرا دے اور اس کو ختم کرا دے تو ناظرین اکرام یہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ یہ کر لیں دوسری طرف دیکھا جائے تو پاکستان نے اپنا ائر سپیس دیا امریکہ کو جس کے بدلے میں ڈالر بھی سستہ ہوا اور یہاں سے ناظرین اکرام کچھ کچھ سمجھ آ رہی ہے پاکستان میں ہو کیا رہا ہے وہ ایبسولیٹلی نوٹ کا لفظ جو عمران خان نے بولا تھا اس کی آج دھجیاں اڑا دی گئی اور امریکہ کو ائر سپیس دے دی گئی ہماری موجودہ حکومت کی طرف سے ناظرین اکرام ہمیں اس ٹائم جوائن کیا ہے ٹیلی فونک لائن پر ہمارے سینئر تجزیہ کار شزاد انجم نے شزاد انجم آپ کیا کہتے ہیں پاکستان نے ائر سپیس بھی دے دی اور ڈالر بھی قدرے نیچے آیا ہے اور عمران خان صاحب کو نا احل کرانے کے لیے حکومت نے زور لگانا شروع کر دی ہے دوسری طرف وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی ای پارٹی ختم کر دی جائے اور کیا ہوگا کیا ہونے جا رہا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں آگے کیا ہونے جا رہا ہے ملک میں اچھا یہ ساری کہانی علی بھائیہ کے بسر جانتے ہیں کہ صرف کسی لیے رسائیس کی تاکہ امیرکا پر یہ ہائی برس پر کرنا حفول کیا جائے اور لیکس بھی کیاری کی جائے سال کی ائر سپیس کے لیے امیرکا کو زدہ دینا ڈالر کا لیکس نوپیس بارکس کا ننکے آنا جس جماع باتوں کی طرف اصلاح جاتا ہے کہ یہ جو حسابت بنائی کی امیران خان کا اصلاح جانتا تھا وہ پرکل دلیٹ تھا لیکن ان کو امیران خان منلوڑ تھا اس جہی کبھی اور نہ کبھی ہوگا صرف اس کو پتا تھا کہ یہ جو پتا ہے مارکی وطرنان ثابت ہوگر امیرکا تو اس پتا تھا کہ یہ آنے کے آنے کے دانے گا اچھا کہانی جو ہے وہ صرف امیران خان کو اور اوزید یا ڈانے کے ہی رچائی پہ اب اسے بھولوہ پننگ وانا ان کو تکا تھا یہ بھی صحیح ڈراما جان رہا ہے کہ ایسا کیس جس میں صرف ابھی شو کا اصلاح جان رہی ہوگا ہے وہ کوپسے کاہرگ کرنے کا خان سکتا ہے آپ مجھے بتائیں کبھی ایسا سنی بھولت پہ ہوگا ہے ابھی بھولوہ پننگ جو کہ ہے بھی نہیں چاند ہزار ڈارل کا سکتا ہے اور ابھی شو کا توفتے جو انا وہ تو فیصلہ ہوتا جا رہا ہے امران خان کو فیل کنات لے جائے اتری جلد باتی یہ دیس پیس دینا چیز کی جس کا ملی ہے اور آئی کر پہ کسے خسانہ یہ سب کسی لیے ہیں ترکس کبھت دور ہوگا اور آگے بارا نیشنہ اس کے لیے جو امام کا فیل کنات لگایا جائے اور پھر جس وارا اکسار کو آپ کو دیا جائے اور پھر وہی لوٹ بار کیسے اچھا تو شزان انجم آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ امران خان کو نا حیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت یا پی ٹی آئی کی پارٹی ختم ہو جائے گی یا اس کیس کا اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کیس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑھے گا جب کار امران خان سکتا ہے میرے بھائی وہ بندہ احمد آتنے والا نہیں ہے تو جی پارٹی چلے گیا اس کے جانے کے بعد زیادہ نہ کر رہا تو جب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر پارٹی قتب ہوگی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جو وہ تحرین ہمام کی پچھے 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 پہ بھوک رہا ہے یہ پارٹی ہے کہ امران خان بھی ہوا تو یہ جو تحرین ہے یہ پچھے پچھے کے دے میں بیٹھ چکی ہے آپ دیکھیں اس پچھے کا اقمال یہ ہے کہ اس نے تیافت کو جو رہا وہ پچھے پچھے پچھوں کے دینوں میں بٹھا دیا ہمارے گروں کے اندر کہ امران خان پر پہنے نہیں پتا ہوتا کہ یہ لو کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے کیونکہ دو ایسے پارٹیوں نے حکومت کی ہے حکومت کبھی سوائی تو عمام کو بتائے گی ابراہ رہاں نے آ کر یہ بچھوں کو عمام کو شعور دے دیا کہ یہ جوری ہے اور یہ جنہ جو رہا ہے یہ جو تھی اس رہے پچھے پارٹیوں نے کہا یہ ادھو پیٹے جلال مارک خانہ سے محسوس ہو جائے تو یہ جلوہ جون طاعت میں جلوہ طاعت میں جنہا یہ انشاءاللہ آنے والے بہتر مجھے پارٹ بھی کلا가 کو جو رہے لے کریں اچھا عرور معلوہ سوائی تو پھٹا ہو با ہمارک خاندلی گوالپس جو توپٹ رہوگاں انہوں نے لگایا ہو گا دیکھیں کہ پچھلے دو دن میں حقوقتی وزیروں نے اکیس پرس کامبرت کی ہے اور دیکھیں اکیس پرس کامبروں سے صرف ایک اکیس پرس کامبرت کی ہے وہ سا عبران کار عبران کار سے یہ کر دیا عبران کار سے وہ کر دیا مولت میں سناب آیا اور پلوچپا سباہ ہو گیا شیہ کراتیو ڈوبا و پانی کے اندر دریائے نامی پہ سناب آیا چناب میں سناب آیا لوگوں کی فتریں دباہ ہو گئی ہیں پشاور کا بٹہ اٹھک تے درہا ہے لاشیا جوہاں وہ باپا کو پل لی رہی لیکن بجار اکیس پکٹی وزیروں نے اکیس پرس کامبرت کی ہے یعنی کہ آر آر سے کہتے پر پونے کہتے پاس لیکن صرف باپ میں سا ایک ہی تھا وہ چاہے ریجیس پٹرولیاں بہت چاہے خارجہ ہو یا کوئی بھی ہو صرف عبران کار عبران کار عبران کار سوشی باتیں آپ کس پر بچے کسر بچارہ کرنی ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ شزاد انجوم ناظرین اکرام بلکل آج کل ایسا ہی چل رہا ہے کہ پٹرول مہنگا ہو گیا اور پریس کانفرنس وزیر خزانہ کر رہے ہیں اور وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو وہ ایسے ہی بتا رہے ہیں کہ جی عمران خان اور اگر وہ کسی اور چیز کی اطلاع دے رہے ہیں تو عمران خان عمران خان عمران خان صرف عمران خان ان کے ذینوں پہ واقعی عمران خان ہی سوار ہے اور ان لوگوں کو ملک کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کے بہت سے علاقے بہت سے شہر کراچی جیسا بڑا شہر سلاب میں ڈوب گیا لاکھوں گھر برباد ہوئے لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہزاروں لوگ اس میں اپنی جان سے گئے لیکن کسی بھی بڑے وزیر نے کہیں پہ جا کے کسی کا بھی دکھ کا اضالہ کرنے کی کوشش نہیں کی کسی کے ساتھ جا کے تازیت نہیں کی سوائے پرائم منسٹر شہباز شریف کہ وہ بھی ایک جگہ گئے وہاں پہ جا کے لوچستان میں جا کے شہباز شریف نے کچھ فوٹو سیکشن وغیرہ کروایا اور اس کے علاوہ کوئی بھی وزیر کوئی ان کا بڑا وزیر کوئی وزیر داخلہ یا کوئی بھی کسی کے پاس نہیں گیا ان لوگوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ سلافزدگان کی کوئی مدد کی جائے یا ان لوگوں کو کوئی جو ہے ان کے دکھ کا اضالہ کیا جائے ان سے جا کے ان ہمدردی کر لیتے ایسا کچھ بھی نہیں کیا یہ صبح آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں عمران خان دوپیر کو آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں عمران خان شام کو آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں عمران خان پھر حکومت میں رہتے ہوئے کہتے ہیں ہم اتجاج کریں گے ہم جلسہ کریں گے ہم عوام میں جائیں گے اور بھائی آپ تو حکومت میں ہو کیا اتنی ہی کمزور حکومت ہے یہ کہ حکومتی لوگ کہہ رہے ہیں ہم اتجاج کریں گے ہم عوام میں جائیں گے ہم جلسے کریں گے یہ کام تو اپوزیشن کی ہوتے ہیں تو ناظرین اکرام ساری باتوں کی ایک بات یہ اپوزیشن میں تھے تب بھی یہ نالائق تھے یہ تیرہ چودہ پارٹیاں مل کے ایک عمران خان کے سامنے صحیح سے اپوزیشن نہیں کر سکی یہ لوگ حکومت میں ہیں تب یہ بہت ہی زیادہ نائے خیل ہے ملک کا انہوں نے دیوالیاں نکال دیا ہے ملک میں اکتیس فیصد تک مہنگائی ہو گئی ہے اگر تو مہنگائی چونتیس فیصد چلی جاتی ہے تو ملک دیوالیاں ہو جائے گا لیکن ہماری دعا یہی ہے کہ دیوالیاں نہ ہو ملک ڈیفالٹ نہ ہو اللہ کرم کرے ہمارے ملک پہ جیسے اللہ کرم کرتا آ رہا ہے ورنہ نہ تو ہماری ایسی حرکتیں ہیں نہ ہمارے حکمرانوں کی ایسی حرکتیں ہیں کہ ہمارے ملک کا کچھ اچھا ہو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ اپنا خاص رحم و کرم کرے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں پاکستان زندہ ملک پاکستان زندہ